حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی لوگوں کو آخری سات راتوں میں لیلت القدر خواب میں دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری خوابیں آخری سات راتوں کے متعلق ایک دوسرے سے متفق ہیں پس جس کو اس کی تلاش ہو تو چاہیے کہ وہ آخری سات راتوں میں تلاش کرے حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور وہ میرے دوست تھے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رمضان کے درمیانی عشرے میں اتقاف بیٹھے پھر بیسویں روزے کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف سے نکلے اور ہمیں مخاطب کیا اور فرمایا مجھے لیلت القدر دکھلائی گئی پھر بھلا دی گئی سو تم آخری عشرے کی تاک رات میں اسے تلاش کرو اور میں نے دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں پس جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتقاف کیا ہو تو وہ لوٹ آئے چنانچہ ہم لوٹے اور آسمان میں ہم بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ اتنے میں بادل آیا اور برسنے لگا اتنا برسا کہ مسجد کی چھت بہنے لگی اور وہ خجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اور نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں میں نے کیچڑ کا نشان دیکھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس عشرے میں جو مہینے کے وسط میں ہوتا ہے یہ تکاف بیٹھ جاتے تھے اور جب بیس راتیں گزر جاتی اور شام کی گھڑی ہوتی اور اکیس می رات شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹاتے اور وہ صحابہ بھی لوٹاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر کہا میں اس عشرے میں متقف ہوا کرتا تھا پھر معلوم ہوا کہ اس آخری عشرے میں اتقاف کیا کرو پس جس نے میرے ساتھ اتقاف کیا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے اتقاف ہی میں رہے اور آج رات مجھے لیلت القدر دکھائی گئی پھر وہ مجھے بھلا دی گئی سو اب تم آخری عشرے میں اس کی تلاش کرو اور ہر تاک رات میں ڈونڈو اور میں نے اپنے تین دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں تو اس رات می برسا کہ مسجد کی چھت اس جگہ ٹپ کی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز تھی یہ اکیسویں رات کو ہوا جو میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو لوٹے ہیں اور حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیچڑ اور مٹی سے بھرا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں گوشہ نشین ہوا کرتے یعنی اتقاف بیٹھا کرتے تھے اور فرماتے رمضان کے آخری عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو یعنی لیلت القدر کو نوی رات میں جو باقی رہے ساتوی رات میں جو باقی رہے پانچوی رات میں جو باقی رہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تاکہ ہمیں لیلت القدر کی بابت بتائیں تو مسلمانوں میں سے دو شخص ایک دوسرے کو سخت سست کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکلا تھا کہ لیلت القدر سے متعلق تمہیں خبر دوں تو فلان اور فلان آپس میں جگڑ رہے تھے تو میرے ذہن سے خبر اٹھ گئی اور ہو سکتا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہو اس لیے تم اسے نویں ساتویں اور پانچویں رات کو تلاش کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمرے حمد کس لیتے اور رات بھر جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف بیٹھتی تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج متقف ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف جھکا دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گوشہ نشین ہوتے یعنی اتقاف میں ہوتے اور میں حائزہ ہونے کی آلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگی کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہم کنار ہوتے اس حالت میں کہ میں حائزہ ہوتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متقف ہوتے تو مسجد سے اپنا سر نکالتے میں اسے دوتی اور میں حائزہ ہوتی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں میں نے نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اتقاف کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف بیٹھا کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگا دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر اس میں داخل ہو جاتے ایک دفعہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک خیمہ لگانے کی اجازت لی تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی چنانچہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے خیمہ لگا لیا جب حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک اور خیمہ لگا لیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور وہ خیمے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے یہ خیمے لگائے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ فعل انہوں نے نیکی کی گرس سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اتقاف ہی چھوڑ دیا پھر شوال کے دس دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم متقف ہوئے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ نے انہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی غرص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں اتقاف فرما تھے جو رمضان کے آخری عشرے میں تھا بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ نے کچھ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کی پھر جب اٹھ کر واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو گھر تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہو گئے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر اس جگہ پہنچی جہاں حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ ہے تو انسار میں سے دو شخص گزرے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا ذرا ٹھہر جائیں یہ صفیہ بن تھویعی رضی اللہ عنہ ہیں تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں پر شاک گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں خون پہنچتا ہے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادہ تمہارے دلوں میں کوئی بات ڈال دے حضرت عبداللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات حتقاف بیٹھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو چنانچہ وہ ایک رات متقف حول ہے حول ہے